اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں پیل آٹومیٹک واشنگ مشین کا ڈیمو جی ہاں ویسے تو یوٹیوب پر بہت زیادہ ڈیموز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں بٹ وہ تھوڑے سے ڈیفکلٹ ہیں اے بی سی کچھ اس ٹائپ کا انہوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے یہ ہے جی پیل پی اے ڈیولیو ایم نائن ہنڈرڈ اس کو میں یوز کرتی ہوں آٹومیٹک مشین ہے اس کی پائپ لائن پیچھے سے فٹنگ جو ہے وہ سیٹنگ جو ہے سب کچھ ہوا ہوا ہے آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے جو آپ کے لئے آسان ہو بس غور سے میری ویڈیو دیکھیں اور جی یہ ہے جی ایک ڈیٹرجنٹ باکس جس کے اندر آپ سرف ڈالتے ہیں لیکوڈ والا بھی اور دوسرا پاورڈری فارم والا بھی پہلے میں اس کو یوز کرتی تھی تو یہ کپڑوں پر جم سا جاتا تھا اس لئے میں نے اب اس کو یوز کرنا چھوڑ دی اس لئے اس کا تھوڑا سا ڈیٹی ڈیٹی سی اس کی حالہ تو یہ بھی ہے تو اب میں ڈالتی ہوں سرف ڈائریکٹ مشین کے اندر اس طرح سے اچھے سے گھل مل سا بھی جاتا ہے کپڑوں میں اور ان میں رہتا بھی نہیں اب باقی تو اس کے میں چار چمچ ڈالتی ہوں سرف کی ان مشین اوکی جی یہ ہے کمفرٹ جو کپڑوں میں ایکسٹرا خوشبو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کی مرضی آپ یوز کریں نہ کریں تو جی سب سے پہلے میں ان کو ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے ایڈ کی ہیں چار چمچ سرف کے جو میں نے ڈائریکٹ مشین میں ڈالے ہیں اور اب میں کپڑے ڈال رہی ہوں بیچ میں یہ تقریباً سات سے آٹھ ڈریسز ہیں تو یہ میں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہوئے ڈھکن جو ہے اس کی ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں سب سے آسان طریقہ ہے سب سے پہلے ہم پاور آن کریں گے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں ہم تین بٹنز یوز کرتے ہیں واش سپن اینڈ ایکسٹر رائیر تو جو بھی ہم نے یوز کرنا سب سے پہلے ہم سب سے اینڈ میں آئیں گے اس کے بعد اس بٹن تک جائیں گے تو پہلے میں واش کر رہی ہوں تو واش کا میں سب سے پہلے اینڈ تک آؤں گی واپس واش پر جاؤں گی اور میرے سیون ٹو ایڈ ڈریسز ہیں لیکن میں ٹین تک جاؤں گی وارٹر لیول کے لیے واش اینڈ وارٹر لیول is ٹین تو اب میں اس کو کر دوں گی پلے یہ ہمارا پانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے پانی فل جب بھر جائے گا تو مشین اپنے آپ ہی چلنا شروع ہو جائے گی اور مشین کو ہم نے تقریبا دس منٹ کے لیے چلنے دینا تاکہ ہمارے جو کپڑے اچھے سے واش ہو جائیں میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں یہ ہے پی اے ڈیو ایم نائن ہنڈرڈ پل کی آٹومیٹک مشین سب سے پہلے ہم نے پاور آن کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے بٹن پش کرنا ہے واش اس کے لیے سب سے پہلے ہم نیچے آئیں گے پھر واپس واش پہ جائیں گے یہ ہمارا لازمی عمل ہے جو کہ یوسفل ہے اگر نہیں کریں گے تو مشین چلے گی نہیں اور وارٹر لیول ٹین پہ کرنا اس کے بعد پلے کر دینا پانی بھرنا شروع ہو جائے گا اور ابھی میں اس کو سٹاپ کر رہی ہوں بٹ آپ نے نہیں کرنا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ابھی گیزر آن ہے تو پانی بہت زیادہ گرم اس میں بھرا ہوا ہے تو گرم پانی سے جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کپڑے جو ہیں کلین ہو جاتے ہیں جو اس میں محل ہوتی ہے ویسے تو اتنی نہیں ہوتی ہے بٹ ہو جاتے ہیں تو اب پانی بھر چکا ہوا ہے مشین اب چلے گی اپنا کام کرے گی فور ٹین منٹس اچھے سے یہ کپڑوں کو واش کرے گی اس کے بعد میں نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں موسیقی اوکی جی آفٹر ٹین منٹس ہم نے پاور آف کر دینا ہے یہ میں آپ کو اندر سے دکھا دیتی ہوں پانی جو ہے وہ سرفالود ہے اور کپڑے ہمارے اچھے سے واش ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو سپن کرنا ہے درین کرنا ہے تمام وارٹر سرف والا اس کے لئے ہم نے پھر سے پاور آن کرنا ہے اب ہم نے سپن پہ جانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نیچے تک آئیں گے پھر سپن پہ جائیں گے آپ نے بس اس پوائنٹ کو نظر میں رکھنا ہے کہ جو بھی بٹن پش کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نیچے آئیں گے دبل پھر آپ اس پر جائیں گے جب آپ سپن پہ جائیں گے تو وان ٹو تھری جو وارٹر لیول ہے وہ آٹومیٹک اپنے لئے یوسفل ہوگا کہ اس نے کتنا پانی درین کرنا ہے ساری بات سارا پانی درین کرنا ہے تو وہ اس کی آپشن نہیں ہوگی یہ ہمارا جو پانی ہے وہ درین ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو اگین یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارا پانی جو ہے وہ درین ہو چکا ہوا ہے اور اب میں ڈالوں گی یہ کمفرٹ جو بہت ہی مزے کی اس کی خوشبو ہے کپڑوں میں آپ میں اضافی طور پر ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں ویسے سرف کے اپنی بھی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے تو اس سے ایک ایکسٹرا جو ہے بہت اچھی سی فرگرنس جو ہے کپڑوں میں آ جاتی ہے اوکے جی اب ہم پاور آن کریں گے اس کے بعد میں نے اگین وہی عمل کرنا ہے واش کا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نیچے آؤں گی پھر اس کے بعد میں واش پر جاؤں گی اور وارٹر لیول میں کروں گی ٹین اس کے بعد ہم اس کو پلے کر دیں گے ٹین منٹ کے لیے اس کو چلنے دیں گے پھر وارٹر ڈرین ہوگا اور ساتھ ساتھ رگئے دیکھئے کپڑے ہمارے اچھے سے واش ہو چکے ہیں اب ہم نے اس پانی کو ڈرین کرنا ہے اور ایکسٹر ڈرائر کے لیے اس کو آن کرنا ہے پاور آن کیا ہے اب ہم واش کے لیے سب سے پہلے نیچے آئیں گے ایکسٹر ڈرائر کی طرف پھر اوپر جائیں گے واپس آئیں گے ایکسٹر ڈرائر کی طرف یہ ہم نے دو دفع کرنا ہے اور پانی زاہری بات ہے جو ڈرین ہونا ہے اس کے لیے ہمیں وارٹر لیول کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹکلی جتنا ہے وہ سارا کا سارا نکال دے گا پانی اور جیسے ہی پانی نکل جائے گا تو ایکسٹر ڈرائر کے لیے مشین خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی مشین کو ہم نے ایکسٹر ڈرائر کے لیے ٹو منٹس تک چلنے دینا تاکہ جو کپڑے ہیں نائنٹی پرسنٹ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں اور یہ بہت اچھی مشین ہے مجھے تو تقریبا سیون منٹس ہو چکے ہیں میں اس کو یوز کرتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اس مشین سے اور آپ کی لائف بڑی آسان ہو جاتی ہے آٹومیٹک مشین سے اور یہ ہو رہے ہیں ہمارے کپڑے ڈرائر اس کے بعد میں ان کو ہینک کر دوں گی تقریبا دو تین گھنٹے میں یہ بلکل خوشک ہو جاتے ہیں بلکل سوک جاتے ہیں اس کو میں اتار کے پریس کروں گی اور ہینک کر دوں گی کپڑے میں تو یہی پروسس ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ ویڈیو ایک بات پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے آسان طریق ہے میرے لئے تو بہت آسان ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں اوکی جی ویسے تو ہمارے کپڑے نائنٹی پرسنٹ ڈرائی ہو چکے ہیں باقی جو ٹین پرسنٹ ہیں وہ یہاں پہ ہینک کروں گی تو وہ بلکل خوشک ہو جائیں گے اور اس کے بعد باقی جو یہ والے کپڑے ہیں یہ میں آپ دھوں گی اس کا بھی سیم پروسس ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے یوسفل لگے گی انفرمیٹیو لگے گی اور ہاں سب سے مین پروسس میں بتانا بھول گئی ہوں آپ نے اینڈ میں مشین کو ساف لازمی کرنا اور ساف کرنے والا جو کپڑا سٹینز عجیب سے لگتے ہیں وارٹر کے اندر باہر سے بہت اچھے سے اس کو ساف کرنے اور بلکل پیک کر دینا بارش سے اس کو بچانا ہے تو جو میں نے اس کو اس کی میکسی پہنائی ہوئی ہے وہ وارٹر پروف کپڑا ہے وہ میں نے پتہ نہیں کہاں سے منگوایا تھا ان لائن ہی منگوایا تھا یاد آیا تو میں آپ سے شیئر کر لوں گی کسی اور ویڈیو میں تو جی یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو آپ کومنٹس میں ضرور پتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یوسفل لگی کے نہیں لگی آسان لگی کے نہیں لگی سب سے آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے باقی مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں سب کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں